موسیقی میں نے رب کو دیکھا تھا صاحب جی سچ مچ میں نے رب کو دیکھا تھا اپنے ان گناہ گار آنکھوں سے صاحب جی وہ صاف تاب کرنے آیا تھا فیکہ صبح صبح ہی ملنے آ گیا تھا اور آج یہ کیسی باتیں کر رہا تھا صاحب جی کل کام سے گھر آ رہا تھا اسٹیشن پر پہنچا گاڑی ایک گھنٹہ لیٹھ تھی میں وہی بینچ پر بیٹھ کا انتظار کرنے لگا وہاں ایک سترہ اٹھارہ سار کی لڑکی بھیک مانگ رہی تھی شکلوں صورت سے کسی طرح بھی بھیک مانگنے والی دکھتی نہیں تھی جانے کیا مجبوری اسے سڑک پر لے آئی تھی صاحب محسوس ہوتی تھی کہ وہ پہلی بار گھر سے نکلی ہے اس کے کہہرے پر بہت بے بسی تھی صاحب جی اتنے میں ایک آدمی میرے اور آپ جیسے آدمی نے صاحب جی اس کو چن روپے پکڑائے اور پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھو لیا صاحب جی میں وہاں بیٹھا دیکھتا رہا میرے سامنے گئی مرد آئے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے آوازیں کستے اور اس کے جسم کو مختلف طریقوں سے چھوٹے یا چھوڑے کی کوشش کرتے وہ بیچاری چادر میں چھپنے کی کوشش کرتے صاحب جی چادر کا بس نہیں چلتا تھا کہ چاہ دیواری بن جاتی میں نے چادر کے بین سنے صاحب جی میں نے چادر کو چیہیں مار مار کا لڑکی کے ساتھ روتے دیکھا ایک شخص نے تو حد ہی کر دی صاحب جی لڑکی کے ان حصوں کو چھوہ جو اس کے عورت ہونے کی دلیل تھی جو اس کی ممتہ کی نشانی تھی کیا عورت کے مقدر کستے جس سے وہ خونوں جگر پلا کر قوم کی نسنوں کو عباری کرتی ہے کیا ان کی اس سے زیادہ تضلیل ممکن ہو سکتی ہے میرے سارے میرے گوڑی کھڑی تھی صاحب جی ہائے صاحب جی ہائے صاحب جی پھیکا بہت رو رہا تھا اس کا روان روان آہاں خوگاں کا رہا تھا اس قدر بے چین میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور میں صاحب جی یوں شمنگی سے اس کی باتیں سو رہا تھا جیسے یہ زب کرنے والا میں تھا میں نے خاصہ خوتے دیکھا بھی تھا صاحب جی سنیں بھی پر ایسا خاصہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اتنا خون کبھی نہیں دیکھا صاحب جی جو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بند کر بہ رہا تھا سارے ٹیشن پر خون ہی خون تھا صاحب جی اماں ان دنوں کے قصے سنوائے کرتی تھی جا پاکی تم بنا کس طرح لوگوں کے گھر چلے کس طرح قصے لوٹی گئی وہ ہو روتی تھی اماں اپنی پکی سہیدی کو یاد کر کے ظالم جدوں نے بری طرح اس کو نوچا اور اس کے مرنے کے بعد تک بھی اسے نوچتے رہے اماں کی بتائی ساری کہانی ٹیشن پر فلم کی طرح چلنے لگی میرا سارا وجود اکھیاں بن گیا تھا صاحب جی اماں کی اکھیاں سارا ٹیشن اس منظر سے بھر گیا چیہیں تھی تو پان تھا لاشیں تھی صاحب جی اتنے گاؤں تھے میرے جسم پر کے پنڈا نیلو نیل خون ہو گیا فیکہ روتا جاتا اور کہتا جاتا میں اور بخشو اس کے لفظوں کی اگلیاں تھامے اس کے ساتھ ان لحموں میں جا رہے تھے گویا مر رہے تھے جان لاپر کی وقت کے نیزے کی آنی پر جسم اور روح کو دھرے ہم سا فیکے کے ساتھ وطن کی ہاتھ جسم اور جہاں پر لگے گھاؤ کھانے والوں کو دیکھ کر رو رہے تھے فیکہ بولتا جا رہا تھا صاحب جی جب میں چھوٹا سا تھا ایک باری جب میں نے کلہ کھا کر چھلکا سڑکوا پھینگا تو امہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا چھلکا اٹھا کر پلوں میں باندھ لے اور بھی رو پڑی کہتی تھی پوٹر وطن کو گندہ مت کرنا بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے اس کی ہاتھ صاحب جی مجھے امہ کی باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب اس کے جانے کے بعد اس کی ہر بات سمجھ آنے لگی تھی امہ کی اکھیوں میں چھپا ہوا وہ درد اچانک میرے دل میں بھار گیا امہ وطن لڑکی درد اور حوث کے رنگوں سے مل کر ایک بہت بھیانک تصویر بڑی تھی ایک لمحے میں وہ تصویر ہر گلی محلے میں لڑکی نظر آنے لگی میرا وطن گندہ ہو رہا تھا صاحب جی اور درد تیزی تیز تیز تر میرے دل کی رگیں تنگ ہو کر بند ہونے لگا تھا صاحب جی وہ لڑکی وہی موجود تھی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی میں نے پکارا بیٹی اس نے چونٹ کر عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اس کے چہرے پر بہت بے یقینی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں رب کو دیکھا اس کی آنکھوں میں رب بیٹھا تھا صاحب جی وہ میرے حساب لینے آیا تھا جیتے جی حساب کتاب شروع ہو گیا تھا لڑکی روتے روتے کہنے لگی بیٹی کو تو کپ کی بھوک کھا گئی اس لڑکے کی آنکھوں میں یقینی کا سورج گروپ ہو رہا تھا اور صاحب جی میں سورج گروپ میں سے پہلے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا میں سمجھوں گا رب نے دو بیٹیاں دی تھی صاحب جی میں نے پھیکے کو کلے سے لگا لیا آج پھر سے پاکستان بنا تھا لٹ لٹا کر کافلا وطن پہنچا اسی شام کو پخشو نے اپنے بیٹے کے لیے بہت عزت سے اس بچی کا ہاتھ مانگ لیا آج پھیکے کی بیٹی کا نکاح ہے پھیکے نے سارا گند اپنے پلوں میں باندھ لیا تھا اس نے وطن کو گندہ خونے سے بچا لیا